کیا بولی ووڈ کی اکل ٹھکانے آگئی ہے؟ ایسا سوال اس لیے پوچھا جا رہا ہے کیونکہ جس طرح کا پردرشن فائٹر کر رہی ہے یا یوں کہیں کہ جس طرح سے فائٹر کو بنایا گیا ہے اس کو دیکھ کر صاف لگتا ہے کہ اب بولی ووڈ نے اپنی گلتی صدھارنے کی کوشش کی ہے آپ جانتے ہی ہیں کہ جب سے ساؤتھ کی فلمیں دھمال مچا رہی تھی ایک بات بار بار زور دے کر کہی جا رہی تھی کہ یہ بولی ووڈ کے فلم میکرز کو ہو کیا گیا ہے کیا یہ نبز پکڑنا بھول گئے ہیں اور نبز پکڑنا ایسا بھولے ہیں کہ ساؤتھ والے ساری نبز پکڑ رہے ہیں اور ان کی پکڑ میں کوئی نبز آئی نہیں رہی ہے لیکن فائٹر کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بولی ووڈ اپنے ٹریک پر واپس لوٹا ہے جس طرح کی مسالہ فلموں کو دیکھنے کی عادت رہی ہے آرڈینس کو ویسا ہی مسالہ لے کر فائٹر آئی ہے یاد کیجئے 25 جنوری 2023 کو جب پتھان ریلیز ہوئی تھی تو پتھان کے چلنے کا ایک ہی قرآن گنایا گیا اور وہ یہ تھا کہ شارک خان کی چار سال بعد واپسی ہو رہی تھی لیکن فلم کو دیکھ کر لوگوں کو اتنا مزہ نہیں آیا تھا لیکن فائٹر نے یہ شکایت دور کر دی ہے وہی 25 جنوری کی تاریخ ہے وہی صدہات آنان ڈریکٹر ہیں وہی دیپیکہ پادکون ہیں اور فلم میں ہیرو آئے ہیں رتک روشن اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اس فلم نے کچھ حد تک وہ کمی پوری کی ہے جس کی کمی اب لگنے لگی تھی اور جس کی وجہ سے لگ رہا تھا کہ بولی ووڈ جو ہے نیچے جا رہا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے دن کا جو کلیکشن تھا وہ 25 کروڈ سے نیچے رہا لیکن تیسرے دن آتے آتے اس فلم نے اچھی خازی کمائی کی ہے تین دنوں میں قریب 96 کروڈ روپیز کا بزنس کر لیا ہے دو دنوں میں اس نے 61 کروڈ کا کیا تھا سیکنڈ ڈیس کا 39 کروڈ تھا تو کل ملا کر اب جس طرح سے یہ فلم بڑھ رہی ہے یہ بہت کچھ کہہ رہی ہے یہ بتا رہی ہے کہ بولی ووڈ اب پھر سے اپنے پرانے ڈھرے پر واپس لوٹ رہا ہے یعنی کہہ سکتے ہیں کہ بولی ووڈ کی اکل ٹھکانے آئی ہے میرے سامنے ہاں ایک ریپورٹ کھلی ہوئی ہے میں اس کے حوالے سے آپ کو کچھ بتانا چاہوں گا کہ اگر ہم دیکھیں رتک کی جو یہ فلم ہے فائٹر اس نے سیکنڈ ڈے جو ہے اپنی کمائی میں 70% سے زیادہ کا جمپ کیا which means کہ اس کو word of mouth بہت اچھا ملا یعنی جن بھی لوگوں نے دیکھی انہوں نے جا کر اس فلم کی تعریف کی اور اپنے دوستوں کو رشداروں کو بتایا یہ بہت ضروری ہوتا ہے دیکھئے پہلا دن تو ہارڈکور فینس کا ہوتا ہے سیکنڈ ڈے سے word of mouth شروع ہوتا ہے اور اگر third day fourth day اچھا جمپ ملتا رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو فلم پسند آ رہی ہے کیونکہ کسی بھی فلم کو چلانے کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے درشکوں کا دل جیت لیں اور ایک حد تک فائٹر نے یہ کیا ہے شروعات میں لگ رہا تھا کہ ٹریلر تو بہت اچھا بنائے کیا فلم میں دم ہوگا یا نہیں لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ فلم اس طرف بڑھ رہی ہے جہاں شاید بڑھنے کی سے ضرورت تھی اور صرف فائٹر کی بات نہیں ہو رہی ہے فائٹر ایک طرح سے یہ بولی وڈ کے لوگوں کو سندیش بھی دے رہی ہے کہ آپ نے جو نبز پکڑنا چھوڑ دیا تھا نبز کو سمجھنا بھول گئے تھے آپ وہ آپ پیسے لے کر آئیں دیکھیں جتنی بھی ریپورٹ سامنے آ رہی ہیں پہلے دن دیکھئے کہا گیا کہ چوبیس کرون ساٹھ لاکھ روپے کا اس نے بزنس کیا پھر فرائیڈے جو کی سیکنڈ ڈے تھا کیونکہ یہ فلم تھرزڈے کو ریلیز ہوئی تھی تو فورٹی ون کروڑس ٹونٹی لاکھ کا بزنس کیا اور شکروار کے دن کہا بھی گیا کہ یہ نیشن ہالیڈے تھا ہمارا ریپابلک ڈے تھا تو اس کا بھی فائدہ ملا سیٹرڈے کو بھی فلم کی رفتار اچھی بنی رہی اور تیسرے دن قریب قریب اٹھائی سے تیس کرون روپے کا بزنس تیسرے دن کیا ہے اور کہا ہی جا رہا ہے کہ ابھی جب سندے کا کلیکشن آئے گا تو یہ دیفنیٹلی ہنڈڈ کروڑ کے پار تو ہونے والی ہے تو کوئی بھی فلم جو دو سو پچاس کروڑ کی لاغت میں بنی ہے اگر چار دن کے بزنس کو سو کروڑ کے اوپر لے جا رہی ہے وچ مینز کی وہ فلم لوگوں کو پسند آئی ہے اور شاید اب یہی سمجھنے کی ضرورت ہے اب بات کرتے ہیں کی کیا بولی وڈ کو یہ سندیش دے رہی ہے بولی وڈ کو دیکھئے یہ سندیش دے رہی ہے فلم کی اگر آپ اپنے کام میں ماہر ہیں تو اپنے کام کو اس طرح سے کرتے رہی ہے نہیں تو آپ کا میدان مارنے کے لئے بہت سارے لوگ اور آ جائیں گے جیسے کہ ساؤت کے ساتھ ہوا بولی وڈ جب تھنڈا پڑا ساؤت کے خیلالی یہاں پر آ گئے اور آپ دیکھیں اینیمل جیسی فلم ایک ساؤت کے ڈریکٹر نے بنائی ہے پھر ہم آرارار کی بات کریں ہم کانتارہ کی بات کریں پشپا کی بات کریں کسی کی بھی بات کر سکتے ہیں یہ سب کا سب کی بات کر لیتے ہیں تو یہ سب کا سب ساؤت کا جو مارکٹ ہے وہ ایک دم سے رول کرنے لگا بولی وڈ کی پکٹ چھوٹنے لگی لیکن فائٹر اگر کوئی سندیش دے سکتی ہے بولی وڈ والوں کو تو یہ بتا سکتی ہے کہ ہماری اکل ٹھکانے آگئے ہم کو بتا لگ گیا ہماری کیا گلتی ہے ہم نے گلتی کا صدھار لیا ہے اور اگر بولی وڈ یہ گلتی صدھار لیتا ہے تو بہت حد تک چانسز ہیں کہ پھر سے جو بولی وڈ کا ایرا ہوا کرتا تھا وہ لوٹ آئے گا فائٹر کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اسے اب چھوٹے شہروں میں پسند کیا جا رہا ہے سنگل سکرینز میں پسند کیا جا رہا ہے اور آپ جانتے ہیں جو فلمیں سنگل سکرین میں چلتی ہیں صحیح معنی میں وہی چلتی ہیں کہ وہیں ہمارا اصلی بھارت بستا ہے گدر ٹو کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پہلے ویکنڈ کے بعد پہلا ویکنڈ تو سو کرون کے پار ہو جائے گا سیکنڈ ویکنڈ کیا یہ ہنڈڈ کروڑ کو ٹچ کرتی ہے آگے بڑھتی ہے کیا رہتا ہے وہ دیکھنے والی بات ہوگی آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کیا امید ہیں آپ میں سے بہت سارے لوگ اس فلم کو دیکھ چکے ہیں آپ اپنی رائے بنا رہے ہیں اس پر بچاتا ہوں کہ آپ کی جو بھی رائے ہے وہ میرے ویڈیو کے نیچے آپ پوسٹ کرنا مت بھولیے